اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ترو تازہ ہو کے سماعت کریں بکار صاحب مشاء اللہ آپ کے اس خوبصورت شہر اسمیل خان میں بہتی محترم پیارے دوست بھائی شاہد صاحب کی دعوت پر حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان ساتھیوں کی محنتوں کو قبول فرمائے اور اللہ پاک ان بزم حسان کے ہمارے جو چیرمین ہیں اور بزم حسان کا جو گلدستہ ہے اللہ پاک ان کو سلامت رکھے اور خوش رکھے اور صحت والی زندگی عطا فرمائے بلندوہ سے ایک مرتبہ کے لئے سبحان اللہ مجھے دوستوں کی طرف سے کافی کلاموں کا حکم ہے مگر مہمان اور بھی کافی ہیں تو شہر بھائی کا میزوان کا بھی مجھے کچھ کلاموں کا حکم ہے تو میں مقتصر مقتصر کر کے انشاءاللہ پڑھوں گا ساتھ دیں گے انشاءاللہ جو دیں گے ایک مرتبہ کے لئے سبحان اللہ دیکھیں آپ کی آواز کم از کم اسٹیج تک آنی چاہیے مشن چوک پر تو نہیں جا سکتی تو یہاں تک تو آنی چاہیے اسے کہہ دیں سبحان اللہ تو میں ایک ناز سے آغاز کرتا ہوں شیر سنیے گا چیرمنٹ صاحب تمجھ جو آپ کی چاہوں گا روزی مہشر میں شفادار بنیں گے آقا روزی مہشر میں شفادار بنیں گے آقا آقا روزی مہشر میں شفادار بنیں گے آقا آقا روزی مہشر میں شفادار بنیں گے آقا روزی مہشر میں شفادار بنیں گے آقا آقا روزی مہشر میں شفادار بنیں گے آقا روزی مہشر میں شفادار بنیں گے آقا بھائیب بھائی اپنی عمد اپنی عمد聊یں اپنی عمد اپنی عمد کی شفادار ہاتھ اٹھان گے ہاں کریں گے آقا 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 اپنی امت کے شفا سے حق کریں گے آقا اور شیر چنیے گا کہ ہوں گے جب لوگ سبھی سفر شانی میں ہوں گے جب لوگ سبھی سخت پریشانی میں ہوں گے جب لوگ سبھی سخت پریشانی میں ہوں گے جب لوگ سبھی سخت پریشانی میں سر کو سجدے میں اسی وید رکھیں گے آقا 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 سر کو سجدے میں اسی وید رکھیں گے آقا 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 روز محشر بشفادار بنے گے آقا اور میں شیر پڑھنے لگا ہوں میں چیک کروں گا کہ صحابہ کے غلام کتنے بیٹھے ہیں شیر سنیے گا صحابہ کے غلاموں کی نظر کرنا چاہتا ہوں شیر سنیے گا کہ حوزے کو سر پہ ابو بکرو آواز نہیں میں دوبارہ پڑھتا ہوں کہ حوزے کو سر پہ پھر پیسر صاحب حوزے کو سر پہ ابو بکرو عمر بھی ہوں گے حوزے کو سر پہ ابو بکرو عمر بھی ہوں گے ہاں ہوں سے کو سیاں پہ ابو بچے رو عمر بھی ہو گئے سمجھوں چاہوں گا وہ پہ نہ آئیں گے وہ پہ نہ آئیں گے وہ پہ نہ آئیں گے ہمیں اے کچھ دیں گے آقا 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 وہ پہ نہ آئیں گے ہمیں اے کچھ دیں گے آقا روز محشر میں شفادار بنے گے آقا کہہ سبحان اللہ ذرا اور بلند آواز سے کہہ دیں جو بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اس کے لئے جنت میں درکھ لگتا ہے تو ہاتھ اٹھا کے کہہ سبحان اللہ تو اگلا کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کافی کلاموں کے مجھے حکم ہے مگر میں مقتصر مقتصر کرتا ہوں بلکل مقتصر اور مشہور کلام میرا جو آپ نے سنا ہے کافی فرمیشیں چٹھی آئی ہیں میرے پاس پروفیسر صاحب چیرمن صاحب شاہدی صاحب رشیدی صاحب شیف سنیے گا ایسے نہیں جو صدیق کو پہلا مانتا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہے گا اور آپ کی سبحان اللہ اجازت ہوگی اگلی شیر کے لئے آپ ہی حق بولے جو صدیق کو حق مانتا ہے آدم آدم اللہ اکبر حق شیدیق کو دا پہلا نمبر حق عمر دا دو جا نمبر حق غنیدہ تیجا نمبر حق علی دا چوتھا نمبر حق تیجا غنیدے چوتھا علی ملدار حق جو صدیق کو اوڑ میں انتا ہے وہ ہاتھ اٹھائے گا جو مہمانت حالے خاموش رہے آدم آدم اللہ اکبر حق شیدیق کو دا پہلا نمبر حق آدم آدم اللہ اکبر حق شیدیق کو دا پہلا نمبر حق عمر دا دو جا نمبر حق غنیدہ تیجا نمبر حق علی دا چوتھا نمبر حق جہ کو رسول امام بڑھائے جہ کو رسول امام بڑھائے پہلا مسلے تیجو آئے جہ کو رسول امام بڑھائے پہلا مسلے تیجو آئے اب ہاتھ اٹھانا ہے آدم اللہ اکبر حق شیدیق کو دا پہلا نمبر حق آدم اللہ اکبر حق شیدیق کو دا پہلا نمبر حق آدم اللہ اکبر حق شیدیق کو دا پہلا نمبر حق مگیا نبی ہاں مگیا نبی ہاں مگیا نبی ہاں جہیں دل پر تو مگیا نبی ہاں جہیں دل پر کو جو نہ منیتا میر عمر کو جس کا عقیدہ ہے وہ بولے گا اوہ تکا پہ رفضی ہے مرتارے آدم آدم ہاتھ اٹھا کے آدم آدم اللہ اکبر حق شیدیق تو پہلا نمبر حق امار دادو جو نمبر حق غنی دا پیجا نمبر حق حلي دا چوتھا نمبر حق آدم اللہ اکبر حق شیدیق کا دا پہلا نمبر حق عمر دادو جو نمبر حق نور نبی دے جو میرے شیر کو سمجھا ہے وہ پہلے صبحان اللہ ایڈواز میں کہہ دے نور نبی دے جہن دے گھر وچ مجھے بڑی اچھی دات یہاں سے بڑی اچھی دات کن رہی ہے تو اب آپ کی کیا مرضی ہے میں ان کو سناوں یا آپ کو سناوں محبت سے ایک مرتبہ کہہ دیں سبحان اللہ ذرا اچھی اور کہہ دیں سبحان اللہ پروفیسر صاحب توجہ کیے کہا کہ نور نبی دے جیرمن صاحب جہن دے گھر وچ شک دی گالن جہن دل پر وچ کان سخا دی کان سخا دی اسمان غنی حیاتارے تم آدم اللہ اکبر ہم صدیق د پہ ہاتھ اٹھا کے بولیں گے ہم صدیق د پہلا نمبر تم آدم اللہ اکبر صدیق د پہلا نمبر ہم عمر دادو جانمبر غنی دا ٹھوی جانمبر ہم علی دا چوتھا نمبر چوتھا 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 خلیفہ ہمارت ہیزر 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 ایمان یقین تا نہیں آیا ایمان یقین تا نہیں آیا اسمان تی شان تا نظریہ شیطان لائین تا نہیں آیا جڑہ راس عمر تا منکر ہے او بچھار جدین تا نہیں آیا ستیق دا ساتھ مشکو کے دا وقت ساتھ زمین دے نہیں آج کوئی ستیق سا ایمان پیدا کر عمر فاروق جیسا کوئی جری لسان پیدا کر جہاں سے گمہیا ہوا وہاں عثمان پیدا کر جہاں سے گمہیا ہوا وہاں عثمان پیدا کر علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر چوتھا خلیفہ حضرت حیدر حق دار ہے بے فاتح خیبر اوہ تا دشمن اوہ تا زلین اخوار تمہا دم اللہ اکبر ستیق دا پہلا نومبر تمہا دم اللہ اکبر ستیق دا پہلا نومبر حق عمر دا دو جان نومبر غنیدہ تیجا نومبر حق علی دا چوتھا نومبر تمہا دم اللہ اکبر ستیق دا پہلا نومبر حق عمر دا دو جان نومبر غنیدہ تیجا نومبر حق علی دا چوتھا نومبر میں ہاں حسن دے ترتا گولا جو حسینی بیٹھا ہاتھ اٹھا کے دے سبحان اللہ میں ہاں دے ہاں حسن دے ترتا گولا قادرتات ہے دسیا مولا امیر معاویہ امیر معاویہ امیر معاویہ ساتھی ساتھا وفاتارے تمہ دم اللہ اکبر ستیق دا پہلا نومبر حق عمر دا دو جان نومبر غنیدہ تیجا نومبر حق علی دا چوتھا نومبر سبحان اللہ موسیقی موسیقی ہے صحابی آلی شان فاطمہ زہرہ کی جان میرے آقا کا غلام علی 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 اٹھائیں ہاتھ میرا مرشد ہے مولا علی اور پھولے ہیں گلشن مجتبہ کا اوچھا ہے مرتبہ مرتبہ کا اب دیکھتا ہوں اگلے شیئر میں کون کون بولتا ہے پھولے ہیں گلشن مجتبہ کا اوچھا ہے مرتبہ مرتبہ کا ہے برادر علی معاویہ کا پیارا ہے نام ہے دل وفا کا اٹھائیں دو نہاں اوہ میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ میرا مرشد علی مولا میرا مرشدؑ علی مولا میرا مرشد ہے مولا علی اور اگر آخر شہر علم کا شہر میرا نبی ہے علم کا شہر میرا نبی ہے اس کا دروازہ پیارا علی ہے علم کا شہر میرا نبی ہے اس کا دروازہ پیارا علی ہے یہ بزیلت بھی کتنی بڑی ہے جو نعمت علی کو ملی ہے میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ میرا مرشد علی مولا میرا مرشد علی مولا صرف صرف دو شیئر شاید بھائی کے حکم پہ اب فی شت رازیہ آئی شاید کہیں سبحان اللہ اب فی شت رازیہ آئی شاید آئی شاہ آپ فی جنتر آلیا آئی شاہ سیبا تہرا سیدا آئی شاہ سیبا تہرا سیدا آئی شاہ آپ فی جنتر آلیا آئی شاہ آپ فی جنتر آلیا آئی شاہ آپ فی جنتر آلیا آئی شاہ بڑا کنجوس ہوگا جو میرے آخری شیر پہ بھی نہ بولے جو سکھی بیٹا ہے امی کا حلالی بیٹا بیٹا ہے وہ بولے گا ہاں چہرائے افکے پہ کھاکے ہیں راکے ہیں چہرائے افکے پہ کھاکے ہیں راکے ہیں سورہ نور کا آئینا آئیشہ سورہ نور کا آئینا آئیشہ اب بھی جنت علیہ آئیشہ تیبہ تہیرہ سیدہ آئیشہ سیبہ تہیرہ سیدہ آئیشہ آپ کے گھر میں کوئی آن محفوظ ہے آپ کے گھر میں کوئی آن محفوظ ہے دین اسلام کے حفظہ آئیشہ دین اسلام کے حفظہ آئیشہ آپ بھی جنت آخر میں دور ہاتھ اٹھا گے آپ بھی جنت علیہ آئیشہ آپ بھی جنت علیہ آئیشہ ماشاءاللہ کیا خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے سندھ سے ہمارے مہمان محترم بکار عمر ڈنگراج صاحب اور اب لاہور کی دھرتی کا وہ سفوت جس کی آواز پوری دنیا میں آلماس جا چکی ہے بہت خوبصورت لب و لہجے کے مالک ان کی آمد سے قبل ایک شیر اپنے چیرمین صاحب کی روحانیت کا سہارا لیتے ہوئے مفتی سعید حسن دہلیوی صاحب کی چونگی آپ کبلہ پیر جی پیر جی شیر سنانے لگا دیکھئے گا بہت شکریہ دیکھئے گا دیکھئے گا